اسلامباد بار ایسوسیشن رجیم چینج کے اوپر سیمینار کرنے جاری بار ایسوسیشن کیا سیمینار ہو رہا ہے اڑھائی بجے اہمیت کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے وکیلوں میں تو کوئی عمران خان صاحب کو پوچھتے ہی نہیں تھا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے وہ تو ہی سارے دیکھنے ان کو بلائج کرتے تھے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونزل کے سارے تو یہ دنوں کے لوگ تھے انہوں نے سال آ سال کئی عشرے کوشش کی تھی اور وہ اس کا ڈھنگ جانتی اب تو وہ انہوں نے لاہور میں کیا سمینار تو وہ جلسہ عام میں تبدیل ہو گیا اب اسلامباد باہر بولا رہی ہے پھر حامد خان شامل ہوئے ہیں اگرچہ بعض لوگ ان کے مخالبت کر رہے ہیں جو نہایت احمقانہ بات ہے بھائی حامد خان جو ہے اس کے ارگرنیزیشن سکل ہے اور سوج بوج ہے بڑے ذہین آدمی ہے ٹھیک ہے انسانوں میں خانیاں بھی ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں غلطی بھی ان سے ہوئی ہے ایک آدمی بڑی لیکن جب ایک آدمی آگیا ہے تو یہ وقیلہ میں دیکھئے جب فال طبقات اور عوام بیق بقت کسی شخص کے گھر جمع ہونے لگتے ہیں یا کسی پارٹے کے گھر تو اس کی فتح یقینی ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ سترہ جولائی فتح کا اعلان کر سکتے ہیں فتح حاصل نہیں کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے عاصف علی زردائی صاحب کے بارے میں حرون صاحب اطلاع تھا کہ ان کی سعید کو چچھی نہیں اور اکثر ایسی خبریں آتی ہیں مگر خبریں تو یہ ہیں کہ وہ دوروں پر نکل رہے ہیں بہتنے کہاں جا رہے ہیں نہیں وہ غالب نے کیا کہا تھا گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو بھی ساغر و مینہ میرے آگے آخر میں کہا طبیب نے کہ سبتولہ لے جکتے ہیں سبتولہ چھوڑی نہیں انہوں نے حالانکہ سبتولہ تو کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو جب آدمی حوث کی گرفت میں ہوتا ہے وہ سے اقتدار کی مراد یہ ہے تو وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا نواز شریف صاحب کے تمہیں مریض ساتھ نہیں دیتی صحت تباہ اچھکی ہے ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتے اب اس صاحب زادی کو بنائیں گے اپنے نفسیتی تسکین کے لئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیئے جاتا ہے آدمی کو اس کے رسے پہ جو مزے کرو جو کرنا کرو ملک جو ہے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اگلے سال بیس و تیس میں لوگ کہا کریں گے بیس و بائیس بڑا اچھا سال تھا اس دنی مہنگائی ہونے والی ہے کیونکہ بنائدی فعل آپ ایران سے کیس کیوں نہیں لے سکتے چینیوں نے کہا وہ جو خاتون آئی تھے انٹرویو کرنے کے لئے وہ روس سے بھی کوئی اپنے طور پر بھی آتا ہے اپنے تو اپنی حیث وہ اسٹیٹ نے بھیجتا تھا انٹرویو کرنے کے لئے اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ چینیوں نے ہمیں انکریج کیا ہے چینیوں نے کپ آڈی یہ تو بڑا اچھا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو جائے وہ ہم سے یہ نہیں کہتے چینی ہی ہمارے ازاد کھڑے ہوں وہ خود اتنے طاقتوار ہیں انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے بغیروں کا عربار چل سکتا ہے چل بھی رہا ہے نہیں پاکستان کی بہت مدد کرنے کی پوزیشن میں تو ہے یہ راستہ تو دکھیں سی پیک اور بھی چیزوں میں ہم نے ان کے مدد کیا لیکن وہ تو چاہتے تھے امریکہ کی اپنا اسے شکنجے سے اکٹوپس کے شکنجے سے نکل جائیں اور اس نے کیا کہا خان صاحب جب ملے میری ان سے خود بھی بات ہوئی ہے اس نے کہا جو آپ کہیں اس ایسی کوئی آفر دیتا ہے جو آپ کہیں پچاس فیصد مانگی رہے آئے تیل میں پچاس فیصد لیکن انٹرنیشنلی تو وہ اتنی نہیں دے رہے تھے نہیں دے رہے اب تیس فیصد کبھی ایسے ہی ہے پندرہ فیصد دے رہے ہیں لیکن پاکستان کو تیس فیصد دینے کے لیے بھی تیار تھے انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار تھے یہ بھی تیس پہ تیار تھے اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے خان صاحب کہ آپ پہ بڑے دباؤ آلریڈی ہے اور اور آئے گا آپ یہاں جو ہے پتہ نہیں کون لائک لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ اس کو کھاڑ کے پھینکے اس کو لائیں اور یہ تو جناب کرشمہ ہو جائے گا اور کیا بھی دیا گیا کہ ڈالر کے دیکھی جی قیمت گر گئی ہے چوبیس گھنٹے کے لیے گری اس کے بعد جو کچھ ہوا تماشا یعنی اب تو آپ جا کے پوچھیں نا مزدوروں سے جو سڑک پہ بیٹھے رہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں گنجائش تھی اس پہ بھی اتنا بوجھ ڈال گیا ہے وہ بھی ختم ہو گئی دوب میں بیٹھا رہتا ہے جب دوب تیز ہو جاتی ہے گھر چلا جاتا ہے روتا ہوا یا بری امام کے مزار پہ چلا جاتا ہے یا داتا دربار چلا جاتا ہے یا کسی مزار پہ جہاں پہ اسے دو وقت کی روٹی مل جاتا ہے یا کسی لنگر پہ چلا جاتا ہے ابھی اس حکومت نے روس سے تیل کی خریدار کا منصوبہ تو بنا لگی ہے نارو صاحب جب اس پہ عمل کریں گے ان کے منصوبہ میں یقین نہیں جاتا تجافی اس مانگے تو ہیں یہ سیدھے یہ تو روسی صفیر کا کہہ رہا ہے اور یہ اس کا سفرد خانہ ہے یہ پاکستان نیشنل ریفائنری اور پاکستان ایرو ریفائنری پاکستان بائکو ریفائنری ان سے بات کرنے کیا ضرورت ہے تیل تو آپ سمندر میں سے خرید سکتے ہیں وہ جاہ دارہ ہو جو جا رہا ہو کسی دوسری جگہ تو اس سے دو پرسنٹ پرافٹ آفر کریں تو وہ آپ کو پہنچا دے گا اور یہی ریفائنری نہیں ہے ہاں یہ کھا جاہ سے سامنے کا ہے جتنی ریفائنری ہے اتنا تو خرید لیں ہاں وہ ابھی تجاویر صرف کی کہ کتنی کپیسٹری ہمارے اندر موجود ہے ہر جگہ بیورکریسی میں بزنس من بزنس کمیونٹی میں سیاست دانوں میں ہر جگہ امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے میڈیا میں امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو ففٹی سے سیئے کے ساتھ ہے میڈیا میں اچھا وہ اپنا وہ اخبار ان کا پڑھے سے لگتا ہے واشنگٹن سے شبتا ہے پاکستان کے بارے پر غیر جانبدار ہے امریکہ کے معاملے میں بڑی محبت ان کی جاگتی ہے اچھا وہ اپنا رکافٹیں کھڑی کی جاتی ہیں سمجھایا جاتا ہے فلان آراد ہو جائے گا فلان اب جب اندر آدمی کا خوف ہو دولت کہا ہے ان کی ان کے بچے کہاں ہیں اندر تو خوف ہے اور یہ ہے یہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں کیا پاکستان نے یہ گولڈن اپرچینٹی مس کر دی امریکہ کی چنگل سے نکلنے کے لیے کہ رشیق ساتھ ہاتھ ملا لیا جاتا ہے نہیں پاک کوئی اپرچینٹی مس نہیں ہوتی اس دنیا کے نظام جس ہستی کے ہاتھ میں جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں کھڑکتا کون جانتا ہے کل کیا ہوگا یہ سترہ جولائی کا who knows کیا ہوگا اگر جید گی پی ٹی ہے پی ٹی آئی فرض کیجئے ٹیکنو کریٹس کے حکومت بناتے ہیں فرض کیجئے تو چل تو نہیں سکے گی الیکشن کریں الیکشن کے سبا سب راستے بند ہیں چھیک ہے اگر یہ اس کے لیے بھی احتمام کریں صرف الیکشن سے سٹیبلیٹی نہیں آئے گی کوئی نیشنل دائل آگ کرنا ہوگا کچھ چیزیں تیہ کرنے ہوگا چھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا حرون صاحب آپ نے کہا بیس سو تائیس میں لوگ کہیں گے بیس سو بائس اچھا تھا اتنی مہنگائی بیس سو تائیس تک ہو چکی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سروے ہے جو بتا رہا ہے کہ میٹرو بس اس کے اوپر ٹرائول کرنے والے لوگوں کی تعداد پی جھتر ہزار پیسنجرز ایکسٹرا آگئے ہیں دو تین دن کے آہاں ٹرین پہ بھی اور بڑے کی تعداد اس لیے کہ لوگ فیول اب افورڈ نہیں کر سکتے میں دو حیرت جزہ رہ گیا مجھے میہن والی جانے تھا پٹرول ڈالوا ہے ٹنکی فل کی اسے پوچھا کتنے پیسے میں وہ رقم سن کے مجھے کچھ دیر کے لیے یقین ہی نہیں آیا دس ہزار دو سر روپے پانچ ہزار روپے میں یہ ٹنکی فل ہوتی تھی دس ہزار دو سر روپے ہو گیا پھر یہ پٹرول میں ملاوٹ ہے اور اس میں لوڑ کو کوئی چیک کرنے والے ہی نہیں جانتے بوشتے ہوئے ریاستی ادارے جو ہیں وہ تو کام ہی نہیں کر رہے اور دن بہ دن وہ موطل اس میں موطل بنتے چلے جائیں گے اور بس باتیں رہ جائیں گی اور شہباز شریف صاحب کے نعرے رہ جائیں گے یکم جولائی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ہن جی اور ساڑھے تین گھنٹے ہوگی تازہ بیان بتاتے تازہ یہ ہے کہ اور زیادہ ہوگی اور قوم تیار رہے قربانی دینے کے لئے یہ قوم تیار رہے قربانی دینے کے لئے قوم تو ہر وقت تیار ہے آپ بھی کبھی کبھ زندگی میں فارے چینج ہے شہباز شریف نے بڑا عام طور پر دلچسپ گفتدو نہیں کرتے بڑا دلچسپ فکرہ کہا تھا کوئی غلام ساخن کے زمانے کا واقع ہے کسی نے کہا کہ آپ نے پھر یہ زیادت کی انہوں نے کہا فارے چینج this time we are not at fault کبھی زندگی میں ایک دفعہ آپ بھی قربانی دے دیں آپ بھی دے دیں نا قربانی